السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستے مرانا ہم جمیل احمد خان ہے and i will come you all to my youtube چینل امید ہے آپ سبی لوگ خیدیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سکھنے والے ہیں سورہ الفیل قرآن کی صورت قرآن کا چاپتہ راج ہم سکھنے والے ہیں سورہ نمبر ونزیرو فائی سورہ الفیل یہ سورہ تقریباً سب جنوں کو سورہ الفیل یعنی یہ تقریباً ہر جنوں کو یہ سورہ پتہ ہوگا اور آج ہم اس کا اس کا اس کے بارے میں اور اس سے ہم کیا سبق مل رہا وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مجھے میرے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن کی ویڈیو ہے قرآن کی جو ایکسپلینیشن کی ویڈیو ہے وہ بہت دیر کے بعد آئے تو دوستوں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میرے کو خود سیکھنا پڑتا میں کوئی خود سمجھنا پڑتا میں کوئی خود جو ہے کنٹینٹ پڑھنا پڑتا اب یہ جو سورہ ہے اس کے پیچھے میں کئیوں دنوں سے محنت کر رہوں اور جب تک کسی سورے پہ میرے کو کانفیڈنس نہیں آتا جب تک میں اس کے اوپر ویڈیو نہیں بناتا اور سب سے پہلے میں میرے سر میرے کو جو قرآن پڑھائے ان سے میں مدد لیتا ہوں اس کے بعد کتنے تفسیر کے کتابوں کا متعلق کرنا پڑتا جیسے کہ تفریم القرآن ہے معارف القرآن ہے تفسیر ابن کسیر ہے یہ اس کے بعد بیان دیکھنا پڑتا اور ڈاکٹر اسرہ رحمت کا بیان سنتا ہوں اور نومان علی خان اور ری اونڈ سکولر سے اڈوکٹ فائز سید ہے ان ساروں کے جو ہے بیانات سن کے اتے متعلق کر کے تب جا کے میں جو ہے اگر میرے کو کانفیڈنس آیا ہے ہاں چلو بھائی آپ سکھ گئے اب آگے شیئر کر سکتے اپنی انفرمیشن کو تب تک میں نئے بناتی تو اسی لیے اس میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے بہت ساری انرجی لگتی ہے اور یہ اسی لیے جو ہے قرآن کے ویڈیو آنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ میری زندگی میں یہ قرآن پوری کور کرنا ہے مجھے انشاءاللہ اگر حیات رہی تو پوری قرآن میں سکھوں گا اور آپ کے سامنے لاؤں گا تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے تو اور اور ایک بات یہ بتا دوں کہ کتنے کی بار میں بول دیا ہوں اپنے ویڈیو میں اور میں آپ مجھے کہ اگر آپ چاپٹر قرآن اور اگر آپ چاپٹر قرآن اگر آپ سیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 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 جب تک آپ قرآن سمجھ نا ہے تو جب تک آپ اللہ کے نبی کی لائف کو نہیں سمجھ گے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے اچھے طریقے سے کیونکہ ہر سورے کے ہر آیت ہر آیت ہر ورڈز کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ رہتا ایک جو ہے ایک بڑی سٹوری رہتی اب مثال کہ سورے الفیلی لے لو اس کی ایک بہت بڑی سٹوری ہے اللہ کے نبی حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیدائے سے پچاس دن قبل پچاس دن پہلے یہ اس کی سٹوری پیش ہے تو آپ کو یہ سمجھنا وہ ضروری ہے اور اس کے پچھے کا مقصد کیا ہے پچھے کا انٹینشن کیا ہے لوجک کیا ہے اور اس کا زمانے نزول شانے نزول شانے نزول یعنی کیوں آئیں کیا زمانے نزول یعنی کیا وقت چل رہا تھا کیا حالات چل رہے تھے تو یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ آپ کو دیکھتا سمجھ میں آ گیا لیکن حقیقت میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے لئے تھوڑا بہت آپ کو محنت کرنا پڑتا اب میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں جو کتابہ بول رہا ہوں اسی سے آپ پڑھئے آپ جو جس جس سے آپ کو جو ہے دلی انسیت ہے کنیکشن ہے جس کی ویڈیوز اور جس کا بیان آپ کو سوٹ کرتا آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ان کا بیان سنیے لیکن آپ سیکھئے سیرت سیرت میں اتنے آپ کو آپ کو کرائسس مینجمنٹ سکھنا ہے آپ سیرت سنیے آپ کو لوجیکل ریزنگ سکھنا ہے آپ سیرت سنیے آپ کو خلقہ اس طرح استعمال کیا جانا سکھئے سیرت پڑھئے آپ حکمت استعمال ہونا ہے حکمت کس سے کہتے حکمت کیسا اپلائی کرتے آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوگرافی پڑھئے تو یہ سارے چیزیں اور آپ کو زندگی جینے کا ایک ٹول ملتا آپ کو ایک ہتھیار ملتا آپ قرآن سے کنیکٹ کریے آسانی کے ساتھ آپ خوران آ جائے گا انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ ایک علماء یا مفتی یا مشایخ کسی ایک سے آپ کنیکٹڈ ہو جائیے کسی ایک کو آپ ساتھ ملیجئے اگر آپ کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے آپ ان سے جائیے مشورہ کریے باعمل میں کہہ باعمل عالم ٹھیک ایڈونٹ ایڈونٹ ایڈاوبریٹ دیکھ مچ آئی ہوپ یو گٹ کریکٹ ہوئیے انشاءاللہ آپ خود بہت رہنمائی ملے گی تو یہ ہوا سورہ الفیل ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو چلیے اپن اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو تو دوستوں سورہ فیل سمجھ نے سے پہلے ہم کو اس کا بیگراؤن جاننا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے ایک بڑی ہسٹری ہے وہ ہسٹری کچھ اس طرح ہے وہ ہم اس سے پہلے سورہ ہم شروع کرے وہ سمجھ لیتے ہیں وہ ہسٹری کیا ہے تو دوستوں سب سے پہلے تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آئی وڈ لائک تو تیل آئی ریفرنس آئی کنٹنٹ اس تفیم القرآن دوسرا ہے آئی بیان القرآن تیسرا ہے آئی تفسیر ابنے کسیر اور لیکچر سوف ڈاکٹر اسرار رحمت جو کہ آپ کو یوٹیو پہ مل جائیں گے اور ڈاکٹر اڈوکٹیٹ فیس سہی اور دیگر چند لوگ ہیں اور زیادہ تر تو ان سے کنٹنٹ لیا اور ہمارے استاد محترم کی رہنمائی سے میں یہ کنٹنٹ لیا ہوں آئی ہم بیگراؤنڈ کو سمجھتے ہیں بیگراؤنڈ کو سمجھنے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 جو کہ آئی تنگ غالباً پائی فیفٹی ون ایڈی ایف ایم نوٹ رونگ اس سال یہ واقعہ پیش آیا جسے عامل فیل کے نام سے بتایا جاتا ہے عامل فیل عامل فیل اس سے پہلے میں بولا تھا تو سمجھ سمجھ نے سے پہلے ہم کو تھوڑا پہلے جانا پڑے گا تھوڑا پہلے ایک علاقہ ہے یمن نام سے اگر میں گوگل میپس کھول لوں آپ کی سکرین پر دیکھ رہا ہوگا یمن نام سے یمن اگر میں کھولا تو یمن کا علاقہ ہے اس زمانے میں یمن کا جو بادشاہ تھی یمن کی جو حکومت تھی جس کو ہمیری حکومت بولتے تھے اور اس کا جو بادشاہ تھا جس کا نام زونواز تھا یہ ایک بد پرست بادشاہ تھا اور بد پرست بادشاہ نصرانیوں پہ یعنی کہ عیسائیوں پہ یعنی کہ بازو میں ابیسینین ایمپائر تھا یعنی کہ اس وقت کا ایتوپیا آپ میرے ایروں کا دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا یا ابیسینین ایتوپیا جو کہ ابیسینین ایمپائر میں نجاشی بادشاہ رہتا تھا نجاشی حبش کا تھا یعنی کہ یہ آفریقہ ہے نا آفریقہ کو اس زمانے میں حبش بولتے تھے یہ حبش بادشاہ تھا اور نجرانی نجاشی نجاشی بادشاہ کا نام تھا نجاشی اندسنس یہ بادشاہ کا نام نہیں تھا جس طرح ہمارے انڈیا میں مغل تھے نظام تھے نظام لخب ہے وہ جو تخت پہ بڑھتا اس کا نام دوسرا رہتا تو نجاشی وہ ایک لخب ہے اس کا نام روایت میں آتا نہیں کئی روایت میں کچھ دوسرے دوسرے نام ہے تو ہم نجاشی لیں گے تو نجاشی بادشاہ تھا اور نصرانی حکومت تھی یعنی کرسٹین کے ہاتھ میں حکومت تھی تو نجاشی کو جب یہ معلوم رہتا کہ بازو یمن یہ بات اس کو حضم نہیں ہوتی کہ میرے خود کے لوگا ہیں میں ان کو کیسے بچاؤں تو یہ جو نجاشی بادشاہ رہتا اپنے دو سپا سالار اپنے جو دو گورنر رہتے ایک کا نام عبرہ آشرم رہتا دوسرا کا نام عریاد رہتا یہ نام آیاد کر لیجئے ہو سفا تو آپ بک پر لے لکھ لیجئے ایک کا نام عبرہ آشرم دوسرا کا نام اریاد اپنے دو گورنر رکو یہ نجاشی بادشاہ یمن کی جانب بھیجتا کہ جاؤ اس سے مخابلہ کرو اور اپنے نصرانی بھائیوں کو ظلم سے چھڑو تو دونوں کے ساتھ ایک بڑی فوج تیار ہوتی اور وہ فوج یمن کی جانب رخ کرتی اور یمن کے پاس جا کر یمن کے بادشاہ جس کا نام بھتا اس کو خابس کر اس کو مار کے اس کن سے ہمیری حکومت چھین کر ہمیری حکومت چھین کر جو ہے جو ہے اپنی نصرانیوں کی حکومت جو ہے اس پہ اپنٹ ہو جاتی اب یہاں پر دو گورنر رہتے ایک کا نام ابراہ آشرم دوسرا کا نام اریاد یہ دو گورنر وں میں بادشاہ کو لے کر لڑی ہو جاتی تو یہ طیب ہوتا کہ ان دونوں میں جنگ کریں گے جو جیتا وہ یمن کے تخت پہ بیٹھے گا اور جو جیتے گا وہ جو ہے اس کی ہمیری حکومت رہے گی اور جو ہارا وہ تو مر جائے گا اور اس کی فوج اس کے اندر کام کرے گی تو ابراہ آشرم اور اریاد کی دونوں کی فائٹ ہوتی اور جس میں اریاد ہار جاتا اریاد مر جاتا اور ابراہ ایز بادشاہ تخت پر دی کہ یمن تو حاصل ہو گیا یمن کی بادشاہ پر حاصل ہو گئی لیکن دو گورنروں میں لڑی ہو گئی اور ابراہ جو ہے تخت پر خابص ہو گیا نجاشی کو آریاد جو ہے تھوڑا بہت لائک کرتا نجاشی تو یہ دیکھ کر نجاشی بہت غصے میں آ جاتا لیکن یمن کا بادشاہ بہت بہت سمارٹ رہتا وہ اگر اس سے بغاوت کرا تو ابراہ یہ سمجھتا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا اور پورے ارب کانٹیننٹ ارب ارب پیدنچلا کو کیاپچر نہیں کر سکتے اس کا ارادہ یہ رہتا کہ اربیان پیدنچلا کو کس طرح کیا جائے تو وہ جو کرنے میں لگاوا رہتا نجاشی ناراض رہتا یہ بولتا کہ تمہارے طرف تمہارے پاس آؤں گا تمہارے حکومت کو چھین گا تمہار سے اور تمہارے سر کے بالوں کو یمن کی زمین پر رون گا تو یمن کا بادشاہ رہتا اس سے پہلے ہی ایک ٹوکرا رہتا ابراہ ابراہ پہل کر جو نجاشی کی طرف اپنے ایل چی کو بھیجتا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے پاس آئیں گے اور میری بالوں کو رون دیں گے یمن کی مٹی میں تو یہ لو یمن کی بھی حاضر ہے میرے بال بھی حاضر ہے آپ اپ اپنے پیڑ سے رون دے سکتے تو یہ دیکھ اب یمن میں اب رہا اپنا جو ہے تو اب بھی نجاشی رہتا نجاشی جو جو بھی آرڈرز بھیجتا وہ اب رہا جو ہے وہ کرتا تو اب رہا کیا کرتا نجاشی نجاشی کی حمایت حاصل کرنے کے لئے یہ بولتا کہ میں ایک کلیسہ بنانا چاہتا ہوں اور کلیسہ کلیسہ یعنی چرچ کو بلتا یمن میں کلیسہ بنانا چاہتا ہوں جو سب سے بڑا ہوں اور لوگ آئے اس کو دیکھنے کے لئے تاکہ نصرانیوں کی بھی ہم کو کچھ مخام حاصل ہو دنیا میں کیونکہ یہ جو لوگ رہتے خوم سبا کے لوگ رہتے اور جو خوم سبا کی انہوں کی تجارتیں وہ ہو جاتی نقصان اور یہ خود جو ہے وہ جاتے بندو بنگے جو تمام دنیا میں پھڑتے رہتے تو اس کے ابراہ کے دل میں یہ رہتا کہ کس طرح میں تجارت بھی حاصل کروں صدارت بھی حاصل کروں مقام بھی نصرانیوں کو دلاؤ تو اب آتے جس جگہ پہ جو کعبت اللہ ہے وہ پر جو ہے مشرق ان مکہ کا وہ ایریا رہتا مشرق ان مکہ کا وہ الاخہ رہتا اور کعبت اللہ کی وجہ سے کعبت اللہ رہتا نہ مکہ میں کعبت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام بنانی کی وجہ سے جو ہے کعبت اللہ کو ایک ایکسٹرا ایڈیڈ ایڈوانٹیج رہتا انہوں کو مشرق ان مکہ ہو تاکہ جو آس پاس کے جو خبائل رہتے اور آس پاس کے جو علاقے رہتے وہاں سے جو ہے ان لوگ کو حمایت حاصل ہوتی اور وہاں پر چوری ڈکیٹی لوٹ مار وہاں نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر کعبہ کی عظمت کی وجہ سے اس کی بڑائی اور بزرگی کی وجہ سے لوگ وہاں پر جو ہے ڈڑھتے تھے چوری ڈکیٹ کرنے کے لیے اور لوٹ مار مچانے کے لیے اور اسی کا ذکر ہم سور خوریش میں ملتا ہم سور خوریش جب پڑھیں گے تو سے خوریش کو قابط اللہ کی جو صدارت رہتی اور تمام مکہ کی جو صدارت رہتی خوریش کے ہاتھوں میں رہتی خوریش ایک قبیلہ کا نام ہے اور جس کے سردار اس وقت عبد المطلب جو میرے اور آپ کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے ان کے ہاتھوں میں رہتی صدارت ان کے ہاتھوں میں رہتی اور تو قابط اللہ رہنے کے وجہ سے خوریش کو اور مشرق مکہ کو دو بینیفٹ رہتے ایک تو جو ہے ان لوگ کو صدارت رہتی دنیا میں ان لوگ کی ایک مخام رہتا مرتبہ رہتا اور دوسرا ہے بزنس بزنس کیونکہ جو قابط اللہ کی زیارت کے لیے آس پاس سے کئیوں لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے اور جہاں لوگ جمع ہوتے آٹومیٹیکلی وہاں پر بزنس پنپتہ وہاں پر بزنس پیدا ہو جاتا مثال کے طور پر ایک چار گھنٹے کی شادی بھی ہو جس میں آٹھ سو ہزار ہوتے ہیں وہاں پر بزنس کریئٹ ہوتا ہے تو یہ بزنس کریئٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اور تمام سکولرز کا اجماع ہے کہ یہ بزنس اور صدارت ان لوگوں کے ہاتھ میں رہتی تمام آس پاس کے علاقے ان لوگوں کے پاس آتے تجارت کرتے اور یہ بھی منافع کماتے منافع کمانے کا ذریعہ ہوتا اور آس پاس کے علاقے یہاں پر لوٹ مار بھی نہیں ہوتی تھی ان کے خافلے محفوظ رہتے تھے ان کے جو مال جو تجارت سے جو ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا تھا کعبی کی عظمت دیکھ کر جو ہیں جو ہیں ان کے جو کیا بلوں میں جو کیا آتا جاتا تھا وہ محفوظ رہتا تھا ٹھیک تو کنٹینرز بولو یا ان کے اونٹوں پہ جو مال آتا جاتا تھا ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا تھا وہ محفوظ رہتا تھا کیونکہ قابط اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کی صدارت کی وجہ سے کیونکہ اگر آزو بازو کے علاقے ان کو حملہ کرتے یا لوٹ کرتے تو صدارت ان کے پاس تھی جو چاہے وہ کر سکتے تھے یہ ایک ریزن تھا حالانکہ وہ مشرک تھے اور حرم میں تین سو ساٹھ بود بھی رکھے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی قابی کی عظمت اور قابی کی بڑائی ان لوگ کے دلوں میں تھی اللہ پاک ان کے دلوں میں قابی کی عظمت رکھا تھا حالانکہ یہ لوگ مشرک تھے اور آگے ہم پڑھیں گے کہ جب عبراہ حملہ کرنے کو آتا تو یہ لوگ قابی کی کنڈا پکڑ کر قابی کے دروازے کی غلاف پکڑ کر اللہ سے ہی دعا کرتے تو اس سے یہ بتا چلتا کہ اللہ کی ہستی کیا تو قابی کی عظمت کی وجہ سے یہ ہوتا تھا تو یمن کا جو بادشاہ عبراہ ہے جب وہ قلیصہ بنانے کی ارادہ کرتا جس کا نام القلیس القلیس یعنی اونچہ جس کو دیکھنے کے اپنی گردن کو اونچی کرنا پڑتا تھا اور نجاشی کا اپروال بھی اس کو آجاتا تو جب تعمیر ہوتا نجاشی اپنا جو قلیصہ بنانا ہے وہ تعمیر کرتا تعمیر کرنے کے بعد اچھا بڑا بناتا اس کو دیکوریٹ کرتا تمام آزائش کے سامان اس میں جو ہے لگاتا اور اس کو شاندار بناتا شاندار بنا کہ تمام آزو بازو کے جو علاقے ہیں ان لوگوں کو یہ جو ہے انوائٹ کرتا کہ آپ تو آئیے یہاں پر بھی آئیے تواف کریے مکہ میں تواف کریے ساتھ ہمارے قلیصہ کی بھی زیارت کرلو دیکھو اس کا بعض روایتوں میں تواف بھی آیا تو یہ جب انویٹیشن جاتا اور پورے مشرقین مکہ کو معلوم ہوتا تو وہ لوگ بہت غصے میں آجاتے کیونکہ پہلے تو یہ ہمارے بد پرست لوگوں کو حکالہ اپنے ان کے علاقوں سے خود خابض ہوا اور اس علاقے میں اپنا قلیصہ تعمیر کر اور یہ ہم لوگوں کو بور رہا کہ آؤ وزیٹ کرو تو یہ لوگ ٹاک میں ہی رہتے کہ کس طرح ہم اس کو ڈیفنڈ کرے کس طرح یہ مسئلے کو حل کرے تو مشور چلتے رہتے ڈسکشن چلتے رہتے اتنے میں چند شر پسند جو مشرقین مکہ کے نوجوان بچے رہتے وہ لوگ جو ہے یہاں پر قلیصہ میں جاتے وہاں پر ایک رات بتاتے اور گندگی پھیلا تہش نہش کر کے اور بعض روایتوں میں آتا کہ وہ شر پسند نوجوان اس کو جلا کے دوسرے دن صبح بھاگ کے نکل جاتے تو یہ خبر ابراہاں کو پہنچتی تو ابراہاں غصے سے آگ بابولا ہو جاتا اور جیسا کہ میں اس کی تدبیر رہتی کہ اپنی تجارت کو حاصل کروں میں بائی بیک کروں تو وہ تاک میں رہتا کہ کس طرح مشرقی نے مکہ سے صدارت لیوں تجارت کو لیوں تجارت کا جتنا بڑا عملہ ہے وہ کس طرح اس کے پا اس کے ہاتھ لگ جائے تو یہ اس کے دل میں تاک میں رہتا ہے کہ اس میں یہ انسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو ہوا مل جاتی اس کو ایک بڑا ریزن مل جاتا اور وہ یہ ارادہ کر لیتا کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا کعبے کو ڈھانے کی وجہ سے ان کی صدارت بھی چلے جاتی اور ان کا بزنس بھی ان کے ہاتھوں سے چلے جاتا لوگ آنا اگر کعبہ ہی ڈیمالیش سے جو صدارت تھی وہ بھی چلے جاتی تو اس کو ایک اچھا ریزن مل جاتا تو اب رہا نجاشی کو خط لکھتا اور نجاشی سے بھی اس کو سپورٹ آیا تھا نجاشی خود لشکر اور چند ہاتھی جو ہے بعض روایتوں میں آنٹ ہاتھی اور بارہ ہاتھی لے کر اور ساٹھ ہزار کا لشکر سکشٹی تھاؤزن کا لشکر لے مکی کی طرف کعبہ کو چڑھائی کرنے نکلتا ہے مکی کی طرف کعبہ کو چڑھائی کرنے نکلتا ہے تو اس وقت مکہ کہیں دیکھیں گے مکہ یہاں ہیں اور ہمارا یمن یہاں پر ہے تو یمن سے وہ ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر مکی کی طرف نکلتا ہے اور نجاشی اس کو ایک ہاتھی دیتا جس کا نام محمود رہتا اور آٹھ باز روایت ہاتھی ہے باز روایت ہاتھی ہے بہرحال ہاتھی کی ایک فوج لے کر اور ساٹھ ہزار کا ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر وہ مکی کی طرف نکلتا ہے ہاتھی اس وقت دوستوں اس وقت کا جو زمانہ تھا وہ ٹیکنالوجی اتنی اڈوانس نہیں تھی آج کل کے جو وار سوتے اس میں ٹینکرز کا استعمال ہوتا لیکن اب اور بھی اڈوانس ہوگا اب تو نیوکلئر ویپنز آگے خالی بٹن پہ کام ہو جا رہا بٹن مارے کے شیدہ میجائلہ جا کے وہ علاقے پہ گر جاتے ختم مصلاح ختم تباہ وہ برباد ہویا تو اس وقت تو اتنی ٹیکنالوجی اتنی اڈوانس نہیں تھی تو ہاتھیوں کا استعمال ہوتا تھا ہاتھیوں کو غصہ دلائی جاتا تھا وہ ہاتھی جو ہے بڑے بڑے حیرت کے رہتے تھے وہ ہاتھی اور دشمن کی فوج میں گھس کر تہہس نہس کر دیتے تھے دشمن کو کچل دیتے تھے گھروں کو توڑ دیتے تھے مار دیتے تھے تو محمود جو ہاتھی تھی اس کو جو ہے ایک بڑی زنجیر بنی ہوئی تھی اور اس کا پلان یہ تھا کہ کعبے کے پاس جائیں گے کعبے کے دروازے کو اور کعبے کی دیواروں کو زنجیر سے ایک کنڈی اس کے دیواروں پہ لگیں گے دوسرا اینڈ زنجیر کا سونڈ پہ رہتا خالی ہلے خالی منڈی ہلایا بلتو کعبہ ڈھا جاتا اس کا یہ پلان تھا تو یہ ساٹھ وہ مخام پہ زون افر کر کے ایک شخص رہتا جو یمن کا جو پہلا بادشاہ تھا جس کو ابراہ نے ختل کیا وہ بادشاہ کا وہ بیٹا رہتا اور یہ جو زون افر رہتا اپنے دل میں تمنا لے کے بیٹھے وار رہتا تاک میں رہتا کہ ابراہ کو مخابلہ کرنا ہے تو یہ زون افر کیا ہے آزو بازو کے جو عرب قبائل انہوں کو موٹیویٹ کر کے انہوں کو جو اپنی طرف لاکر ایک چھوٹی فوج تیار کر کے ابراہ حملہ کرتا لیکن زون افر اس میں ہار جاتا کیونکہ انہوں کا ساٹھ ہزار کلا شہر وہ چھوٹے کرتا ہو زون افر کو غلام منا لیتا اور یہ کہتا کہ تو مجھے راستہ بتائے گا مکہ کی طرف زون افر بھی اس کو مان لیتا اپنی جان کی جان کے لارے پڑے جان بچ جاتی بلکہ وہ بھی مان لیتا پھر آگے ایک مخام آتا المخمس مخام کا نام کیا تھی ابراہ سے نفیل بن حبیب بھی سیم زون افر جیسا کرا اسی طرح آزو بازو کے علاقوں سے عرب کو جمع کرتا اور حملہ کرتا تو یہ نفیل بن حبیب کا بھی انجام جو ہے سیم ہوتا ابراہ اس کو بھی شکست دے دے کے آگے بڑھ جاتا اور نفیل ابراہ کو راستہ بتانے میں مدد کرتا پھر جیسا آگے بڑھتے رہتا کچھ دن بعد تائف میں یہ انٹری مارتا تو تائف میں بنو سخیف کے لوگاں رہتے بنو سخیف ایک قبیلے کا نام ہے اور یہ لوگ جو لات کو ماننے والے زیادہ رہتے لات جو بت ہے لات جو بت ہے اس کو ماننے والے بہت زیادہ تھے اور یہ لوگ بڑا مندیر تعمیر کرتے لات کا مندیر تعمیر کرتے بنو سخیف کے لوگاں تو ابراہ یہ لوگوں سے بولتا کہ اگر تم میرا مقصد صرف قابے کو ڈھانا ہے اگر تم میرے سے مقابلہ نہیں کرے تو میں تمہارے کو چھوڑ دوں گا تمہارے کو کچھ بھی نقصان نہیں پکڑ تو بنو سخیف کے لوگاں بھی ہشار رہے جو اگر ہم مقابلہ کریں گے تو ہم شکست کھا لیتے اور یہ بندہ جو ہے ہمارے لات کے مندیر کو بھی نقصان پہنچا دیتا لہٰذا بہتری اسمیش ہے کہ خاموص صلاح کر لو تو یہ لوگ صلاح کر کے بازو ہٹ جاتے تو طائف بھی جو ہے طائف کے آگے بھی چلے آتا طائف کے آگے جانے کے بعد مقام آتا جس کا نام المخمص مکہ سے چند کوز دور تین یا چار کوز دور یعنی میل دور بول رہتا ہے وہاں پر آکر اپنا پڑاؤ ڈالتا اور پلاننگ کرتے رہتا کہ کعبے کو ڈھانا ہے ایک دو دن میں تو وہاں پر مشرقین مکہ کے اونٹ چڑھتے رہتے گھورے چڑھتے رہتے تو سارے اونٹوں کو جانوروں کو چرواہوں کو جو اپنے خبزے میں اور مکہ میں جو قبیلہ اس کے سردار رہتے ان کے دو سو اونٹ رہتے وہ بھی خبزے میں اس کے آ جاتے اور اب رہا اپنا ایلچی بھیستا عبد المطلب کو یہ ایلچی یعنی جو ہے مسنجر بھیستا ہے عبد المطلب کو کہ میرا ارادہ صرف اور صرف قابے کو ڈھانا ہیں تو عبد المطلب سارے خبائل کے سرداروں کو بلا کر مشورہ کرتے کہ کیا کیا جائے تو ڈسکریشن ہوتے رہتے تو یہ عبد المطلب یہ پرائے دیتے کہ اگر ہم مل کر بھی خبیلوں سے اگر تمام خبیل والے عرب خبائل والے مل گئے بڑے ہتھیارہ ہیں اور ہمارے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے کہ اس کے لشکر کو ہرائے تو لہٰذا یہ یہ ڈسیجن ہوتا کہ جو جس کا مالک ہے اس کی حفاظت خود کرے ہم لوگ مخابلہ نہیں کریں گے اب رہا جب آئے گا تو ہم لوگ پہانوں پہ چل جائیں گے اپنے گھروں کی حفاظت ہم خود کریں گے یہ مشورے میں تیہ ہوتا اور عبد المطلب کو جیسا ہی پتہ چلتا کہ ان کے دوستوں اونٹ اس کے خبزے میں ہیں تو وہ ابراہ کے پاس جاتے عبد المطلب ماشاءاللہ سے وہ شجاعت والے بہادری والے جو ہم کو سیکھنا ہیں وہ والے رہتے اور جیسا ہی وہ اس کے مخام پہ جہاں وہ پڑھاؤ دال کے بیٹھے ہوا رہتا تو وہاں پر جب پڑھتے جب وہاں پر آتے تو ابراہ ان کو دیکھ کر اپنی سیٹ سے نیچے اتر جاتا یا کچھ روایتوں میں ان کو اپنے اپنی سیٹ پر بلا لیتا تا کہ برابری کی ڈسکشن ہوں ان چھوٹے ہیں ہم بڑے نہیں کیونکہ ان کی جو مخام تھا جو پوزیشن تھا ویسا انہوں بنائے تھے خبائل کے سردار ہونے کے باوجود بھی تو اس سے کیا ہم کو سکھنے کو مل رہا ہو تو ہم کو اپنا مخام اس طرح بنانا ہے کہ ہمارے پاس ہو آگے والا یہ سننا کہ ہاں بھئی بندے میں دم ہے چلو ہم ٹاپک پہ آتے ہیں تو ڈسکشن ہوتا تو عبد المطلب یہ بولتے کہ میرے جو دو سو آپ کی خبزے میں وہ مجھے چاہیے میں وہ واپس لینے آیا ہوں تو یہ سن کر اب رہا جو ہے بعض روایتوں میں غصے میں بلکہ بعض روایتوں میں جو حیرت میں آجاتا کہ یہ بندہ میں آیا ہوں یہ ارادے سے کہ ان کے مخام کو جو مرتبہ ہے جو حمایت ہے جو سرداری ہے ان کو تباہ کروں کعبے کو ڈھانے کی وجہ سے اور ان کی تجارت چھنے آیا ہوں اور یہ خلی اپنے دوستوں اونٹ کے مطالبہ کر رہا بولتو عبد المطلب کا یہ جواب رہتا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اسی لئے میں اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہوں کعبت اللہ کا مالک اللہ ہے اور وہ اپنی گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے یہ سوچ کر ابراہ کا غصہ تھوڑا نہ ہوتا اس کی حیرت تھوڑی بہت کم ہوتی اور یہ بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ ہماخت والی بات کر دیتا کہ میرے جو ارادے ہے اس کو کوئی بھی پست نہیں کر سکتا کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹ سو دیتا تو بہرحال عبد المطلب اپنے دوستوں اونٹھے وہ لے کر آ جاتے آنے اور جب وہ آئے گا تو ہم لوگ پہاڑوں کے چوٹی پہ چل جائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور اس سے پہلے وہ سارے سرزار مل کر کعبے کی کنڈی کعبے کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر اور بعض روایت میں عبد المطلب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہے تو خوبی جانتا ہے کہ تیرے گھر کی حفاظت تو ایسا کرے ہم نے ہمارے اعتبار سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم نے کیا باخی اب تیری مرضی بول کے یہ بول کر نکل جاتے پہاڑوں کی طرف سارے جو فیملی وغیر بیوی بچے ہیں وہ ساروں کو لے سردار اور جتنے بھی مشری کی نمکہ کے لوگا ہیں وہ پہاڑ کی چھوٹی پہ نکل جاتے تو یہاں پر جو پڑا جو دالے وار رہتا اب رہا اپنے فوج کو لے کر کعوی کی طرف آگے بڑھتے رہتا دن کی صبح ہوتی اور آگے بڑھتے رہتا اور مینہ کا جو مخام ہے آج کل مینہ کا مخام میں ہج کو گئے ہوں گے میں تو نہیں گیا انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو جانے کی توفیق دیں ارادہ میرا ہو رہا ہے انشاءاللہ عمرے کو جانے کا انشاءاللہ جائیں گے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ کیسا بھی جائیں گے تو دیکھیں گے یہ مخام تو مینہ کا جہاں پر عذاب آیا تھا وہاں پر روپنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہاں پر ہم روپ نہیں سکتے تو تمام حاجیوں کو جلدی جلدی سے چلو بول کے انسٹرکشن ملتے کیونکہ وہاں پر اللہ کا عذاب آیا پیچھے مڑاؤ تو مڑ جاتا دائیں جانب مڑ جانب مڑ جانب مڑ جاتا لیکن جب آگے کہنے کو کہا جائے تو آگے بڑھتا ہی نہیں اور جو ہے اس کو کیا کرتے تھے اب یہ دیکھ کر اب رہاں بہت غصے میں آیتا تو پھر جو ہے ایک اس زمانے میں ایک ٹول رہتا تھا جس سے ہاتھیوں کو ڈیریکٹ کرتے کان کے پاس وہ ایک کیلے کی شکل میں رہتا وہ کیلے کو جو ہے کان کی طرف چھوائے تو غصے میں آتا غصے میں آکے جو ہے بھاگ تو وہ کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہاتھی کو اور وہ کرتے کرتے ہاتھی کو یہ روایتوں میں آتا کہ خون آجاتا کان کی طرف خون آجاتا خون نکل 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 نہیں کرتا تو یہ دیکھ کر وہ غصے میں آجاتا غصے میں آکے جو ہے اپنی فوج کو یہ کہتا کہ تم آگے بڑھو تم آگے بڑھ کے کعبی کی دیوار کو گراؤ تو جب فوج یہ انسٹرکشن سنتی تو آگے جیسا ہی بڑھتی تو سمندر کی طرف سے جو آج کل کا جدہ ہے سمندر کی طرف سے جھنڈ آتا ہے پرندوں کا جھنڈ جسے ابابیل جب ہم سورہ کو ٹرانسلیٹ کریں تو پڑھیں ابابیل اپنے چونچ میں اور دو پنجوں میں کنکریاں کنکریاں یعنی باریک مٹھی کے گارے باریک مٹھی کے گارے جس مقام پہ پانی پڑا اس مقام پہ مٹھی چھوٹے 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 لندے ہو جاتے لندے کے بعد دھوپ گرنے سے لندے بیک ہو جاتے بیک دھوپ کی تپیش کے وجہ جو ہے جھن کی شکل میں کعابی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی طرف فہنچ کی طرف آتے اور ان کے طرف آ کے جو ہے پنجوں سے کنکریاں پھیک دیتے جیسا ہی وہ پھیکتے تو اس میں آگ کی شکل اختیار کر کے جیسا ہی وہ جسم پہ لگتا جسم میں سراخ پڑ جاتا اور آر پر نکل جاتی کنکری مثال کے طور پر سر میں گرا کنکر تو سر سے تھوڑی کے نیچے سے یعنی تو پیروں کی جانب سے نیچے کنکر پورا سراخ کر لیتے پوری بدن تمام نکل جاتا اس طرح فوج میں ترتیب پوری خراب ہو جاتی افرا تفریح ہو جاتی افرا سنا کا جو موقع آتا وہاں پر اس کے آزاب کڑ جاتے وہ وہاں پر دم تو دیتا تو یہ اللہ کی بہت بڑی خدرت تھی یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے اور یہ یہ جو سورہ پیش آیا وہ ففت نبوی یعنی کہ اللہ کے نبی جب عمرت تھی فورٹی فائی ففت جب وہ نشانی پوچھتے تو مشرقین مکہ کو یہ اللہ پاک جواب دے رہے کہ کیا تم ہاتھی والوں کے ساتھ کیا وہ کس کی نشانی تھی اللہ ہی کی نشانی تھی جو پلاننگ کو کس طرح بگاڑے کیا تم یہ نہیں دیکھتے یہ سمجھانا چاہ رہے یہ پورے سٹوری کا بیگراؤنڈ یہ کہ سورہ جو نازل ہوا مشرقین مکہ کو یہ سمجھانے کے لئے کہ تم جو اللہ کی نشانیاں پوچھتے ہو تم کیا اللہ کو نہیں دیکھے جسٹ اللہ کے نبی پیدائش کے پچاس دن پہلے چالیس دن پہلے واقعہ ہوا تھا جب ابراہ کعبہ کو اٹھانے آیا تھا اس کا پلان تھا کہ تجارت حاصل کروں صدارت حاصل کروں تو کس طرح تجارت کو بچائے اللہ پاک کس طرح صدارت کو بچائے تمہاری کیا تم یہ نہیں دیکھتے بلکہ اللہ پاک قرآن میں اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو وحی کرتے ہوئے آئے اللہ کی خدرت کو جانے اور یہ جانتے ہوئے اس سے ڈرے اس سے ڈر جب پیدا ہوتا تو عمل کرنا آسان ہوتا ہماری آخرت کی زندگی حسابات میں آسان ہوتا اور اس دنیا میں اچھے کام کرنا آسان ہوتا اچھے کام کریں گے ہم تو انشاءاللہ وطاللہ قوم کا جیسا مشرقین مکہ یا ابراہ میں لگے رہیں گے ہماری شیننگ مارنے میں ہماری ہماخت میں موت بری میں لگیں گے تو ہمارا بھی ہماری چھے تو آئیے ہم سورے کو پڑھتے ہیں اور اس کو اور اچھے سے سمجھیں گے سورہ آپ کے سکرین پر ہے بسم اللہ رحمن الرحیم تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا وَأَرَسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دالے تَرُمِهِمْ بِحِجَارَتِمْ مِنْسِجِّل جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتر پھیک رہے تھے فَجَعَلَهُمْ قَعَسْفِمْ مَأْكُول اَنڈ مِنْد دِم لائک سٹراؤ ایٹن اپ بی کیٹل پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا تو آپ کے سامنے تو سٹوری پوری آگئی اب وہ سٹوری کو نظر رکھتے بھی یہ قرآن کے سورے کو سمجھو تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ یہ ففت نبوی کی صورت ہے پانچ نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی مہا پر مشرقین مکہ پلاننگ کرتے تھے ان کی پلاننگ کو نشانیاں مانگتے تھے اللہ کے نبی سے نشانیاں ہاتھی چارے اور ابابیل ابابیل یعنی پرندوں کے جھنڈ جو کہ بھیجے یہ بتائے اور یہ بھی بتائے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے گارے یعنی کہ پتر جو مٹی رہتی جس کے لنڈے بن جاتے دھوپ میں بیک ہو جاتی کیا نہیں جاتا ہو جاتی تو پھیک رہے تھے پھیک رہے تھے وہ آئے اور ان کے اوپر دالے وہ پھیک ہے پھیک جس کی وجہ سے وہ اس طرح ہو گیا پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا وہ بھوسا جس طرح کہ وہ پھتر گرے ان کی ترتیب بگڑ گئی وہ تتر بتر ہو گئے اور آزو بازو جانور گز گیا تو پھیک پورا تحس نحس کیسا ہو جاتا اسی طرح انہوں کی فوج بھی اس طرح کی ہو گئی تھی تو یہ سورے کا جو پورا ڈائگ گراؤنڈ اور پوری ٹوپک اور پوری جو شان نزول زبان نزول ہر چیز آپ کے سامنے ہیں تو دوستو یہ جو واقعہ جس سال میں آیا اسی سال میں اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی اور اس سال کو عامل فیل کے نام سے عامل فیل کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کہ فیل یعنی چھوڑی ہے عامل یعنی سال چھوڑیوں کا سال اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس عذاب کی انٹینسٹی اتنی تھی کہ لوگ چچک اور تعون پھیل گیا تھا کچھ چند سالوں تک اس عذاب کی وجہ سے اس علاقے میں تو یہ نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو کھول کھول کر بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم مدد کرتے ہیں کس طرح وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے قرآن کی کس طرح حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم کس کی حفاظت کرتے ہیں کسی وہ طاقت ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک اکیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد پانکتے ہیں اور اسی سے دعا طلب کرتے ہیں یہ ہم کو جو ہے ہمیشہ اس کے پر پراؤڈ ہونا وہ ضروری ہے اسی مسلم اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو جو ہے اپنے چیپٹر کو ختم کرتا ہوں بڑ جو ہے فنش کرنے سے پہلے میں ایک درخواست آپ سے ضرور بہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پلیز 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 سٹارٹ ریڈنگ قرآن سٹارٹ ریڈنگ قرآن سٹارٹ ریڈنگ قرآن آئی ریکویسٹ بیکوز قرآن ایسی طاقت ہے جو اگر آگئی قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر ہم یہ پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو اگر سمجھو یہ قرآن اگر آپ کے قلب میں آگئی تو آپ ایسی طاقت بن جاتے تو ایسی طاقت ہے تو پلیز پلیز ارسپیکٹی جب سے میں نے قرآن پڑنا چالو کیا اس کے بعد سے میں نے آج تک ایک بھی سیلف ڈیولپمنٹ کی کتاب نہیں پڑی کیونکہ یہ ایسی طاقت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پڑنا ضرور ہے اور میں ہر بار کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کو ترجمہ سے اور سمجھ کے نہیں پڑا اس نے عبد زندگی بیش کر لی تو یہ پڑنا وہ ضروری ہے تو میری آپ سے درخواست ہے آپ ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت صرف اولی ون آیت آپ پڑھئے انشاءاللہ چند ہی مہینوں میں آپ کو جو ہے اس کا ڈیفرنس پتا لگ جائے گا کی کیا طاقت ہے پھر اللہ پا خود بخود آپ کو اس کے اوپر جو ہے رہنمائی مل جائیے آپ کو خود بخود لوگ ملنا چالو ہو جائیں گے آپ خود بخود جو ہے رہنمائی گائیڈنس ملنا چالو ہو جائیے گائیڈنس ملنا آپ خود بخود چالو جائے آپ سٹارٹ تو کریے اور ایک گندی چیز ہمارے معاشرے میں ہے کہ اس کی کتاب نکو پڑو میرے کو کئیوں لوگ بولے کہ ڈاکٹر اسران احمد صاحب کے بیان نکو سنو مولانا مہدیدی صاحب جو کہ تفہیم القرآن کے بیان نکو سنو یہ بیچارے ذہنی غلام دکھتے میں آپ جو ہے ان کے کتاب جو آپ کو فالو کرنا ہے آپ ذہنی غلامی سے آپ آزاد ہوتے آپ کسی کے ذہنی غلام نہیں رہتے آپ پڑو آپ علم حاصل کرو پہلے کے زمانوں میں علم حاصل کرنے پر اس کو مار دیا جاتا تھا کیونکہ چند مقصوص لوگوں کے پاس علم ہوتا گئے اگر ہم علم محاصل کرے تو ہماری ٹپری ہماری کورسی خطرے میں آجاتی اگر یہ لوگ امپاور ہوگے تو ہماری کورسی خطرے میں آجاتے بہذا ان لوگ کو ذہنی غلام رکھے اس پاس ان لوگ کو لائی دوریلیوں سے دور رکھا جاتا تھا ان لوگ کو جو ہے زیادی دور کی بات نہیں کرو ہمارے انگریز جو اسٹ انڈیا کمپنی والے جب آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کتاب پڑھنے نیتے تھے اگر کوئی شخص کتاب کے ساتھ دکھ لیا تو اس کو وہ انگریز پکڑ کے مارتے تھے یہ کیا سکرائے نہیں تو اب بھی شاید ہماری ذہنی رہنمائی کر دیتے صحیح راستے پہ آپ کا کام ہے کوشش کرنا اللہ باق رہنمائی آپ کی کر دیتے کسی بھی طرح رہنمائی کر دیتے آپ گمرا نہیں ہوں گے اور ویڈیو بناتے خود بھی قرآن کی ویڈیو بناتے کئی لوگ بلے اس کی ویڈیو نکو بناو قرآن کی میں پڑھ رہوں سمجھ رہوں آگے پہنچا رہوں جو میرا کام ہے جس کام کو اللہ نے حکم دیا جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی نبی پاک نے کرنے کا حکم دیا میں وہ کر رہوں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے خود بھی اچھے کام آپ اس کو جو بھی آپ پڑھے اس کو forward کریے اس سے علم بڑھتا ہے علم بڑھنے سے معاشرے میں خوشحالی آتی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیس پلیس اس کو پڑھئیے اور سمجھئے اور اپنی زندگی میں لائیے that's it from my side